ڈیلیوری کے بعد ہونے والی بہت ساری چینجز پر ہم بات کرتے ہیں جسے کمر میں درد ہو جانا، نیوٹریشن پر بات کرتے ہیں، وزن کا بڑھ جانا بات کرتے ہیں لیکن جو چیز سب سے اہم ہے جو کہ ہماری فیمیلز محسوس کرتی ہیں اور جس تکلیف سے گزرتی ہیں لیکن وہ کبھی اس پر بات نہیں کرتے، آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے لگے ہیں السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سائم ازکی ہے، میں پچھلے 22 سال سے گائنی کے شعبی سے وابستہ ہوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، وہ بہت اہم ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یا تو اس کے بارے میں اویرنس نہیں ہے یا اگر اویرنس ہے بھی تو لوگ اس پر بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، یا شرماتے ہیں، یا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں یا ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بچے کی بیدائش کے بعد یہ مسئلے نومل ہیں آج مرہم کے چینل کی تروں مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اس اویرنس پروگرام کا حصہ بنوں جس میں میں خواتین کو یہ بتا سکوں کہ یہ چیزیں، یہ پرابلمز جو آپ چائلڈ برت کے بعد پیس کرتی ہیں وہ نومل نہیں ہیں آج ہم دو چیزوں پر بات کریں گے، جب بیبی کی برت ہوتی ہے تو فیمیل کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں ان میں بہت جیسے وزن کا بڑھ جانا ہوتا ہے، کمر میں درد رہتی ہے، فیٹیگ رہتی ہیں بہت زیادہ ان کو نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، ڈائیٹ ایپرویمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جس چیز میں ہم بات نہیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر، ان کی باڈی کے اندر آفٹر چائلڈ برت بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں جیسے کہ ان کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ چھت نیچے کی طرف آ جاتی ہے اور وہ مسلسل ایک وزن محسوس کرتی ہیں یا پھر واجائنا ریلاکس ہو جاتا ہے، واجائنا لیکسٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو یا تو سٹریس یورین انکانٹیننس ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ہوتی ہے فانکشنل پرابلم یعنی یورین کا لیک ہونا یا پھر چین کے ساتھ کانسی کے ساتھ کوئی بھی چیز جو کہ آپ کے پریشرز کو بڑھا رہی ہے ابڈومنل پریشرز کو اس کے ساتھ جو ہے وہ یورین لیک ہو جاتا ہے یہ فانکشنل پرابلم ہے جو کہ چائلڈ برت کے بعد وہ فیس کرتی ہیں اس کے علاوہ سٹرکشنل پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی سکار سکارنگ ہو جاتی ہے پیگمنٹیشن، ڈاکننگ او دا سکین ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے سیکشوال ڈس سٹیسفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ پرابلمز بھی وجائنل ریلاکسیشن کے ساتھ ہوتی ہے یا پھر جو تھیرز آ جاتے ہیں یا بھی زیاطمی ہوتی ہے جو ہم کٹ لگاتے ہیں اس کو جو سٹیچ کرتے ہیں یا آفٹر چائلڈ برت جو پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے یا کوئی دیفرمیشن ہو جاتی ہے کوئی ایسی چینج آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دیکھنے میں بھی وہ فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ سٹیسفائیڈ نہیں ہوتی ہیں کیجے پرابلمز ہم نے ابھی دسکس کی ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا آویلیبل ہیں اس میں ہمارے پاس سرجیکل آپشنز بھی ہیں اور ہمارے پاس نون سرجیکل آپشنز بھی آویلیبل ہیں جب آپ ایک پرابلم لے کے ہمارے پاس آتے ہیں تو بہت سے ڈاکٹر ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ڈیٹیل بات کو سنیں اور اس کے مطابق ہم یہ جیسائیڈ کریں کہ ہم نے آپ کو کیا ٹریٹمنٹ آفر کرنا ہے جن خواتین کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے جن میں تین سے چار بچوں کی بدائش ہوتی ہے جن میں ویجائنل لیکسٹی کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ سرجری جو ہے وہ بہتر آپشن رہتے ہیں جس میں ہم ویجائنو پلاسٹی پرینیو پلاسٹی یا لیو پلاسٹی کر دیتے ہیں جس میں ایکسٹرنل شیپ کو بہتر کر دیتے ہیں at the same time ہم سپورٹ کو بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ان کی پرابلم ہاری ہوتی جیسے کہ وزن کا پڑھنا یا یورن کا لیک ہونا وہ بہتر ہو جاتا ہے دوسری ہمارے پاس آپشن اس میں لیزر ہے پی آر پی ریڈیو فریکوینسی ہے بوٹکس فریٹمنٹ ہے یا پھر ہمارے پاس فلر کی آپشن جس کے اندر ہم اس کو structurally بھی ٹھیک کر دیتے ہیں یعنی اس کی شیپ کو بھی بہتر کر دیتے ہیں at the same time لیزر کی مدد سے اور پی آر پی کے مدد سے stress urinary incontinence کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں stress urinary incontinence سے میری مراد ہے جو چھینک یا کھانسی کے ساتھ urine کا لیک ہونا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کم ہو جاتا ہے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے non-surgical methods ہیں وہ آرزی relief دیتے ہیں جیسے کہ 6 مہینے یا 7 مہینے اس سے بہتر ہو جاتا ہے permanent relief آپ کا most surgical methods کے ساتھ آتا ہے لیکن surgical methods invasive ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم ان خواتین کو in addition to کہ اچھا good diet لینی ہے regular exercise کرنی ہے ہم keagle exercises کا مشورہ دیتے ہیں چونکہ after child birth pelvic floor جو آپ کے muscles ہوتے ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں اس damage ہونے کی وجہ سے آپ کے جو pelvic organs ہیں جو uterus ہیں ان کی support وہ نہیں رہتی ہے اور وہ نیچے آ جاتے ہیں یہی problem ہوتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کو child birth کے بعد یہ problems face کرنی پڑتی ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے eagle exercise کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جیسے میں نے کہا surgical and non surgical treatments offer کرتے ہیں کیوں نے زندگ employением کوپنی پچک کوک کیوں کی کهوہ